السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ حضرات جانتے ہیں کہ بارہ مئی کو یوم ماں کے طور پر منایا جاتا ہے مدرڈے کے طور پر منایا جاتا ہے جبکہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے نزدیک صرف ایک دن کو یوم ماں اور مدرڈے کے نام پر منانا یہ سمجھداری اور عقل مندی کی علامت نہیں ہے بلکہ ماں کی خدمت ماں سے پیار کا اظہار ماں کی ضروریات کا خیال کرنا یہ پورے سال ہونا چاہیے آئیے اسی مناسبت سے ماں سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں پہلا خواب ہے ماں کو مرتے دیکھنا کسی شخص نے اگر دیکھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے اس کے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دنیا زائع ہوگی مالی اعتبار سے اس کو پریشانی کا تکالیف اور مسائب کا سامنا ہوگا یعنی اچھا خواب نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے آفیت کی دعا کریں اور نماز کی پابندی کا احترام نہیں کرتے تو اس کا بھی خیال کریں والدہ زندہ ہوں تو ان کے ساتھ پیار محبت کے اظہار کے ساتھ ان کی ضروریات کا خیال کریں دوسرا خواب ہے ماں کے پیڑ سے پیدا ہونا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ پیدا ہو رہا ہے اپنی ماں کے پیڑ سے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے گا پرہزگاری اختیار کرے گا تیسرا خواب ہے زندہ والدین کو دیکھنا والدین زندہ ہیں کسی نے خواب میں اپنے والدین کو دیکھا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے دولت اور حلال روزی ملنے کی علامت اور نشانی ہے اور خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ کاروبار میں ترقی ہونے اور رزق حلال کے راستے اور زیادہ کھلنے کی جانب اس میں اشارہ موجود ہے اچھا خواب ہے چوتہ خواب ہے مرہوم والدین کو اچھی حالت میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے مرہوم والدین کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وفات پا چکے ہیں ان کو اچھی حالت میں دیکھا ہے اگر مرہوم والدین کو خواب میں اچھی حالت میں ہستے مشکراتے ہوئے اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے جو مرہوم والدین ہیں یا جو بھی اس دنیا سے دونوں میں سے چلا گیا ہے جس کو اس نے اچھی حالت میں دیکھا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مرہوم کا خاتمہ اچھا ہوا ہے اس نے خاتمہ کی دلیل ہے وہ ایمان اور یقین کے تحفظ اور حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے اور دنیا و آخرت کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی اس کو فوض و فلا اور کامیابی نصیب ہو گئی ہے پانچوہ خواب ہے ماں کے قدم چومنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ ماں کی قدم بوسی کر رہا ہے قدم چوم رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین اور دنیا اس خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ خوب ملے گی بہترین خواب ہے چھٹا خواب ہے ماں کو مارنا عذیت پہنچانا اگر کسی شخص سے نے خواب میں دیکھا کہ وہ ماں کو مار رہا ہے عذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے رنج غم اور پریشانی میں ابتلا ہونے کی علامت اور نشانی ہیں تو دوستو ہم نے یہ ماں سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلیف آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ اور کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں اور لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے کس وقت دیکھا رات میں یا دن میں سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا اور جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے تھنڈا یا گرم یا نورمن اور آپ کا نام کیا ہے اس طرح آپ پورے پروسس کا خیال کریں اور اپنا خواب لکھ کر کے جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ پھر ہم جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ضرور بیان کریں ہمارے لئے دعا کرتے رہیں اور یوم ماہ کی مناسبت سے پیغام آپ کے لئے یہ ہے کہ پوری زندگی اپنی والدین کی ماہ کی خدمت کریں ان کی ضروریات کا خیال کریں تمام طریقے سے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ